موسیقی پہریک ادم اعتماد پر ساتھیوں کو اعتماد میں لینے کمیشن وزیراعظم کی کراچی میں متحدہ کے مرکز بہدر آباد آمد عمران خان سے امکیم راہنماوں کی ملاقات موسیقی کارک لیگ کا پہلی بار اپوزیشن کے ساتھ جانے کا اشارہ پندرہ بھی سرکان ٹوٹ گئے تو اپوزیشن کے ساتھ جانے پر مجبور ہوں گے اتحاد کے معاملات میں حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں تاریخ بشی چیما کی وزیراعظم سے گفتگو ملاقات کے اندرونی کہانی دنیا نیوز پر موسیقی پہریک ادم اعتماد کسی فرد واحد نہیں بائیس کروڑ عوام کی خواہش ہے سیلیکٹڈ حکومت کو آئینی طریقے سے ہتا کر قوم کے پاس جانا چاہتے ہیں سراج الحق سے تحریک ادم اعتماد پر تعاون کی درخواست کی ہے جماعت اسلامی شورہ سے مشاورت کے بعد فیصلہ کرے گی شہباز شریف کی ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک ادم اعتماد جمہوریت کا ایک آئینی طریقہ کار حکومت نے موجودہ محول خود بنایا افراد کی تبدیلی مسئلے کا حل نہیں جب تک نظام کی تبدیلی نہ ہو شفاف انتخابات کے اصلاحات کی طرف جانا چاہیے نئے منڈیٹ کے ساتھ نئی حکومت کو موقع دینا چاہیے سراج الحق مزیراعظم عمران خان نے پہلی بار کسی کو فوجی اڈے دینے سے انکار کیا قومی سالمیت پر سمجھوتا نہ کرنے والوں کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے عالمی قوت پاکستان کو دم استحقام سے دوچار کرنا چاہتی ہیں شہباز گل بدلتی سیاسی صورتحال میں میل ملاقاتوں پر زور پیپلز پارٹی اور کافلی قیادت کا ایک اور رابطہ آسفلی زرداری اور چودری شجاعت کی آجاہم ملاقات شیڈیول دونوں راہنما موجودہ سیاسی صورتحال میں باہمی تعاون کا جائزہ لیں گے تحریقی عدم میں اعتماد پیش ہوئی تو لوگوں کی لائن لگ جائے گی یہ قانون واضح ہے سپیکر کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا پڑے گا جو ظلم کیے گئے اس کا حساب لیں گے انہیں عدالتوں میں کھڑا کریں گے شاہد خاکانباسی کی للکار پنزاب کے محاص پر بھی سیاسی محول گرم وزیراعلا انیکشن ترین گروپ کے ارکان سے رابطہ چالیس ارکان پارلیمنٹ کو ملو کر لیا مشکل وقت میں پارٹی نہیں چھوڑ سکتا وزیر طوانائی ڈاکٹر افتر مالک علیم خان کے ساتھ چلنے سے انکار مزدار کو گھر بھیجنے کا مشن علیم خان لندن چلے گئے سابق سینئر سبائی وزیر کی جانگیر طرین سے ملاقات شیڈیول دونوں ٹکنماوں کی پنجاب کے حوالے سے موجودہ سیاستی رتحال پر مشاورت ہوگی پیسل واردہ کی ناہلی کے باعث سنسر سینٹ کی خالی نشیس پر پولنگ تحریک انصاف اور ایمکیم کا ووٹنگ کا بوائکارٹ پیپلز فارٹی کے امیدوار میں سار کھوڑوں کی کامیابی کا امکان گفینی نئی سنتیں لگانے کے لیے پانچ سال کی ٹیکس چھوٹ بیمار سنتی یونٹس کی بحالی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں درامدات اور برامدات کے درمیان فرق کو کم کریں گے بجلی اور پیٹرولی مسنوات پر سب شریع دے رہے ہیں مہنگائی کم کرنے کے لیے مزید اقدامات کر رہے ہیں وزیر خزانہ شوقہ ترین کی پریس کون سے